رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ٹیم کرنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں بے پے تے ٹے سے یہ سب کو ایک ہی طرح لکھتے ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے بے کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے پے کے نیچے تین تے کے اوپر دو ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے اور سے کے اوپر تین نکتے آج ہم بے ساؤنڈ کریں گے اور بے اور دیکھیں گے بے سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے اس کی نعمتوں کو محسوس کریں اس نے ہمیں زندگی دی ماں باپ دیئے یہ بولنے والی زبان دی آنکھیں اور کان دیئے تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ بات کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں بات بے سے شروع ہوتا ہے تو ہمیں سچی اور اچھی بات کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اچھی باتیں مو سے نکالنی چاہیے ایسے الفاظ نکالنے چاہیے ہیں جو کسی کو غصہ نہ دلائیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ ہم ہماری بات سے دوسرے کو غصہ بھی آ سکتا ہے اسے بری بھی لگ سکتا ہے ہم سب اللہ تعالی ہمیں بچہ ہی پیدا کرتا ہے دنیا میں پھر ہمیں آہستہ آہستہ بڑا کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ بھی بیس سے شروع ہوتا ہے پھر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو آپ کے باپ ہیں باپ بھی بیس سے شروع ہوتا ہے والد صاحب ہے آپ کو کندوں میں بٹھاتے ہیں آپ کے لئے کماتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جس نے باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا پھر ہے بیٹا اور بیٹی آپ لڑکی ہیں تو بیٹی ہیں اور لڑکا ہیں تو بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے تو بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے پھر آپ نے اردگرد آپ دیکھیں تو بہن بہن جو ہے وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے پھر اگر آپ سے ایک بہن آپ کی بڑی آتا آپ اسے باجی کہتے ہیں تو باجی جو ہے وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے پھر اگر آپ بھائی بہن لڑکی بھی ہو سکتی ہے لڑکا بھی ہو سکتا ہے آپ کا تو بھائی جو ہوتا ہے وہ بھی بھین بھائی دونوں بے سے شروع ہوتے ہیں پھر اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں تو اللہ نے ہمیں بازو دیئے ہیں دو بازو دیئے ہیں ہمیں تو بازو جو ہے وہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور یہ بے سے شروع ہوتا ہے بازو آپ اپنے بازو کو ہلا کے ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں پھر اپنے سر پہ ہاتھ لگائیں تو یہ کیا ہیں بال تو بال بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اپنے بالوں کو صاف رکھنا چاہیے بنا کے کنگی بنا کے سمار کے رکھنا چاہیے پھر اگر ہم سبزیوں میں دیکھیں تو بینگن ہے بینگن جو ہیں ان کو پکا کے کھایا جاتا ہے بینگن اور پھر اگر ہم فروٹ کو دیکھیں تو آپ نے بیر کھائے ہوں گے تو یہ بیر چھوٹے مزے مزے کے ہوتے ہیں بیری پہ لگتے ہیں یہ ایک خدرو پودا ہوتا ہے اور اس پہ بیر لگتے ہیں یہ سبز رنگ کے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے براؤن رنگ کے بھی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اوپر ڈالیں نظر تو آسمان پہ بادل ہوتے ہیں بادل جو ہیں وہ بھی بے سے شروع ہوتے ہیں بادل سفید بھی ہوتے ہیں گہرے بادل آتے ہیں تو وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں پھر بادل جب گہرے رنگ کے ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں تو بارش جو ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس سے زمین جو ہے وہ بارش کا پانی جو ہے اس سے مردہ زمین میں سے نئے پودے نکل آتے ہیں پھر اگر جانوروں میں سے دیکھیں تو سب سے جو آپ نے گھر میں ہو سکتا ہے بلی بھی بے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا بھورے رنگ کی بلی بھورا رنگ جو ہے جیسے اس بلی کا ہے تو بھورا بھی بے سے شروع ہوتا ہے پھر بکری بکری ایسا جانور ہے اکثر گھروں میں بچے شوق سے پالتے ہیں پھر جو قربانی کی ادھاتی ہے تو ہم بکری یا بکری کی قربانی بھی دیتے ہیں تو بکری جو ہے وہ بھی بے سے شروع ہوتی ہے بکری تو پیارے بچوں آپ نے تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت بھی کرنی ہے اچھی باتیں سیکھنی ہے اپنے ہاتھ اور پون کو اپنے پاس رکھنا ہے کسی کو ہٹ نہیں کرنا کسی کو ہٹ نہیں کرنا کسی کی کاپی پینسل نہیں پھارنی کسی کو پون ہی لگانا تو ٹیچر کی بات ماننی ہے تو یہ ساری چیزیں مینت مانگتی ہیں مینت کرنے سے بندہ اچھی باتیں سیکھتا ہے اور بوری باتوں کو اپنے سے دور کرتا ہے کیونکہ آپ نے اچھا انسان بننا ہے اچھا مسلمان بننا ہے اچھا پاکستانی بننا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا